بڑا مشہور شعر ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کچھ یہی حال ہمارے دیش کے ان نوجوانوں کا ہے ہمارے نوجوانوں کا ہے جو سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں جن کے پاس سینہ میں بھرتی کے لیے ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال کی عمر کا ایک دائرہ بھی ہوتا ہے لیکن بھارتی حسینہ میں سوال لاکھ پد خالی ہونے کے بعد بھی بھرتیاں لمبے سمیسے نہیں ہو رہی میں روسن کمار آرسی پیچکل ایک ایڈیو میں آپ لوگوں کا سوال کرتا ہوں ابھی لکھت پرکشہ کو لے کر بہت سارے نیوز آ رہے ہیں کہ اپریل میں اس کی پرکشہ ہونی ہے ابھی بچوں کے مند میں کافی سارا سوال ہے کہ کیا دوبارہ میڈیکل ہوگا کہ ہم لوگ کا ریٹن کینسل ہو جائے گا یا ریٹن میں زیادہ ہارڈ سوال آئے گا ایسا کیا کیا سوال ہے اس کو ایک ایک کر کے ہم لوگ چرچہ کریں گے کیسے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے مارچ میں بھی لگ بگ مارچ فروری جنوری میں سب مہینہ میں ایکزام نوٹیفکیشن آنے کا پورا شمبہ ہونا تھا افوائیں اڑی ہیں ستائیس مارچ ہو یا فروری ہو یا جنوری ہو لگ بگ ہر ماہ میں ایسا لگتا تھا کہ اس ماہ میں ایکزام ہو ہی جائے گا اس ماہ میں ایکزام ہو ہی جائے گا ایسا لگتا تھا پرنتو ابھی تک ایکزام نہیں ہوا ہے دس مارچ سے بھرتی سٹارٹ ہوئی تھی ایک سال ابھی ہو گیا ہے کیا بھرتی کینسل ہو جاتی ہے ایک سال ہونے کے بعد ایسا کیا ہے اس سب کو جانیں گے آپ ویڈیو پر پورا بنے رہیے آپ کو پوری جنکاری ملیں پہلا بات ہے کیا میڈیکل دوبارہ ہوگا جی ہم آپ کا ریٹن ایکزام ہونے کے بعد جی آپ کا ریٹن ایکزام جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ایک بات پھر میڈیکل ہوگا ریٹن ایکزام سے پہلے نہیں ریٹن ایکزام کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا وہ اس طرح کے میڈیکل نہیں ہوگا جو پہلے آپ لوگوں کا میڈیکل لیا گیا ہے اس طرح کے میڈیکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کا ہلکے پھلکے میں میڈیکل ہو جائے گا دوسری بات کیا ریٹان ایجام کینسل ہونے والا ہے یا کینسل ہوتا ہے ایک سال بات جی نہیں آپ لوگوں کا اپریل ماہ میں ایک جام ہونے والی ہے اس کی کنفرمیشن لگوان نیوز پیپر کے معاملوں سے یا نیوز چینلوں سے مل رہا ہے تو امید کر سکتے ہیں کی کینسل نہ ہو کر آپ کا جو ایجام ہے وہ اپریل ماہ میں ہو یہ جو نیوز پیپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوز پیپر سے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ اپریل ماہ میں ایک جام ہونے کی پوری سمبھاؤنا ہے کیونکہ ابھی لگتار جو چناؤ ریلی چلی ہے یوپی میں چناؤ چل رہے تھے اس دوران میں راجنات سی کو بھی بار بار یہ بات بولا ہے یو آؤ نے تو انہوں نے اس کی پرتکریہ لیتے ہوئے رکشہ منترالے کو یہ آدیس دیا ہے اس کے بعد یہ ساری پرتکریہ ابھی آنے لگی ہیں کیا ایک جام ہوگا نئی ہوگا اس کے بارے میں ابھی ابھی تک جو نوٹیفیکیشن آ رہا ہے آپ کا نیوز چینل ہو یا نیوز پیپروں کے مادھیم سے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا جو اپریل ماہ ہے اس میں پوری سمبھاؤنا ہے کی ایک جام ہو جائے گی جو بچے تیاری کر رہے ہیں ایک جام کی وہ سترکتہ بروت چاہیے افواہی کیوں نہ ہو اس کو صحیح مان کر تیاری کریں کیونکہ آپ کا تیاری کہیں جانے والا نہیں ہے آپ اپریل ماہ کو ایک دم لاشٹ مان کر چلی ابھی ایک سال سے اگر تیاری کر رہے ہیں تو ایک مہنا اور کر لینے سے کوئی دکت ہونے والی نہیں ہے اور جو بچے نئی بھرتی دینے والے ہیں جو بھرتی ابھی تک نہیں دیا ہے یا جو رننگ کر رہے ہیں رننگ کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائے اور وہ بھی تیاری پر لگ جائے کیونکہ یہ ایکزام ختم ہوگا فرسٹ ایکزام آپ کا اپریل میں سیکنڈ ایکزام آپ کا مہی میں اگر ختم ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا بھرتی 10 سے 15 دن جب ایکزام ختم ہو جائیں گے اس کا ریجیکٹ آ جائے گا تو 10 سے 15 دن میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا کیونکہ شینا کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ لگاتار ہے آپ کی بھرتی ہونی پکی ہے جو بچے فیزیکل کی تیاری کر رہے ہیں یا ریٹن کی بھی تیاری کر رہے ہیں ابھی لاسٹ سمیں میں آپ لوگوں کو کسی گائیڈ کی آ سکتا ہے یا کسی طرح کی آپ کو مدد چاہیے تو آرسی فیزیکل ایکیڈمی میں آپ کال کر سکتے ہیں آرسی فیزیکل ایکیڈمی میں آکر آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں موسٹل اور فوڈ فیکلٹی دونوں طرح کا سویدھا ہے ہم رننگ کو بیسٹ اور بہتر بنا کے آپ کو ایمپروبمنٹ کر کے دیں گے یہاں سے فیزیکل ریٹرن میڈیکل دینوں طرح کا ٹریننگ یہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ آرنا چاہتے ہیں تو آرسی فیزیکل ایکیڈمی کا کونٹیک نمبر نیچے ڈسپلے میں دیکھ رہا ہے آپ یہاں آکر رہ سکتے ہیں یہاں آکر تیاری کر سکتے ہیں اور ایسے انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے آرسی فیزیکل کرنے میں یوٹیوب چینل کو لائکن سسکرائب دیجئے جائید 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 موسیقی